اسلام علیکم میرے دوستوں امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں نے سوچہ میں آج ایک آئی ڈیا دی دوں کہ ایٹی ایم ڈیبیٹ کارٹ کیا ہوتا ہے اور جہاں وہ نارمل جہاں وہ کریٹ کارٹ کیا ہوتا ہے تو ایک بہت آسان سی بات ہے کچھ لوگ جہاں وہ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں تو میں آپ لوگ کی کنفیوزن جہاں وہ دور آج کر دیتا ہوں اور یہ بھی پتا دیتا ہوں کہ کہ آپ کو کریٹ کارٹ آپ میں یوز کرتے ہیں تو کیسے کریں اس کو کیسے جہاں وہ مینج کریں اور ایٹی ایم ڈیبیٹ کارٹ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے تو میں دوستوں شروع کرتے ہیں دیکھیں ایٹی ایم ڈیبیٹ کارٹ وہ ہوتا ہے جو آپ کو یعنی کہ آپ کسی بھی بینک میں جب اکاؤنٹ کھلواتے ہیں تو آپ کو جہاں وہ اکاؤنٹ کے ساتھ ایک کارٹ ملتا ہے اور اسے جہاں وہ ڈیبیٹ کارٹ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اس کارٹ سے شاپنگ بھی کر سکتے ہو اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ اس کی جو ہے وہ شاپنگ کی لیمٹ کیا ہوگی شاپنگ کی لیمٹ یہ ہوگی کہ آپ جتنا بیلنس آپ کے اکاؤن میں ہے وہی جو ہے وہ آپ کی شاپنگ کی لیمٹ ہے یعنی کہ آپ اس کو یعنی کہ کسی بھی شاپ پرosit ہے کہیں بھی کسی بھی مال پر so einem کرتے رہے گے اور جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اس کو جو آپ کی جو اکاؤن کا جو بیلنس ہے وہ جو ہے وہ ختم ہوتا رہے گا تو یہ تو ہو گیا سیمپل کانسیپ ڈیبٹ کارٹ کا اب جو لیمٹ ہے ڈیبٹ کارٹ کی وہ آپ کے ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں جتنے پیسے ہیں اب آجائیں کہ کریڈٹ کارٹ کریڈٹ کارٹ کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہم شاورٹ ٹرم لون بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کہ مثال کے طور پر آپ کی سیلی پچہ ہزار ہے تو آپ کو کریڈٹ کارٹ جہاں وہ ایک لون کی صورت میں دیا جاتا ہے آپ کو مثال کے طور پر آپ کو ایک کارٹ دیا گیا کسی بھی بینگ نے اور اس کو جتنے جو ہے وہ آپ کی جو کارٹ کی جو لیمٹ ہے دوسری چیز اس میں یہ ہوتی ہے کہ کریڈٹ کارٹ سے آپ کہیں بھی شاپنگ کرتے ہو کچھ بھی کرتے ہو تو اس کا جو ایک بیل ہوتا ہے وہ آپ کے گھر پر آتا ہے جس لیک پیٹی سیل بیلز ہوتا ہے یا جو ہے وہ گیس کے بیل تو اس کا یعنی کہ ایک ڈیو ڈیٹ سے پہلے آپ کو جہاں اس کی پیمنٹ کرنی پڑتی ہے اگر آپ پیمنٹ نہیں کریں گے تو پھر آپ پر انٹرسٹ چارج ہوگا دوسری چیز ہوتی ہے کہ جو کریڈٹ کارٹ پر جو کیا کہتے ہیں جو چارجز ہوتے ہیں وہ چارجز آپ کو دینے پڑتے ہیں جیسے مثال کے طور پر اس کے چارجز چپ چارجز ہوتے ہیں کسی کے ٹو ٹھاوڈن ہوتے ہیں کسی کے چپ چارجز ہیں وہ تو آپ کو دینے پڑتے ہیں اور دوسری چیز یہ کہ کریڈٹ کارٹ کو بہت زیادہ سمل کے چلایا جاتا ہے ایسے نہیں اگر جو اس میں مطلب جو کریڈٹ کارٹ ہے آپ اسی وقت لیجے گا کہ آپ اس کو پروپر منیج کر سکیں پروپر اس کو چلا سکیں کیونکہ کریڈٹ کارٹ کچھ لوگ منیج نہیں کر پاتے اور یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ ان کے اوپر ایک لائیبیلیٹی بڑھتی رہتی ہے اور جب بھی آپ جیسے کریڈٹ کارٹ آپ اپنا ختم کروائیں تو جس بھی بینک کا کریڈٹ کارٹ ہے تو اس میں اس بینک سے آپ این او千 لینا ضرور مت بھولیں این او سی کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی کریڈٹ کارٹ جو ہوتا ہے وہ اس میں آپ کویا کے آپ کوئی بھی آپ کے اوپر کریڈٹ کارٹ کی لیابیلیٹی نہیں ہے نہیں ہے n answers بینک سے جائے وہ اس بینک سے اسے n o c لینا مت بھولیں تاکہ کل کو آپ کہیں اور کسی اورo بینک سے لن لے بھی تو آپ مطلب آپ کو کوئی پریشانی یا دکھت نہ ہے کہ آپ کے جہاں کوئی ڈیوز رہتے ہیں یا آپ کے اوپر کوئی ایسی لیابلیٹی رہ گئی ہو یعنی کہ آپ کے اوپر ایک ایک روپے کی بھی کریٹ کارٹ کی کوئی لیابلیٹی نہ ہو تو میرے دوستوں یہ ایک بیسک ڈیفرنس تھا کہ کریٹ کارٹ کیا ہوتا ہے کہ ڈیوٹ کارٹ کیا ہوتا ہے میں نے سوچا کہ آپ کو اس کے اوپر تھوڑا سا ایک ویڈیو بنا دینی چاہیے ایک جنرل کونسپ دے دینا چاہیے کہ کریٹ کارٹ کا کام کیسا ہے اور ڈیوٹ کارٹ کا کام کیسا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آج آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی میری ویڈیوز کچھ ہے وہ شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا شکریہ